فرنس کیسے ہو آپ آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے آج ہم آپ کو نیرو کائنڈ انجیکشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں نیرو کائنڈ انجیکشن ویٹ ویلو سپلیمنٹ کا وہ یوز کیا جاتا ہے کیسے یوز کیا جاتا ہے کسی بماریوں میں دیا جاتا ہے اور اسی کیا سائیڈ پیکٹ ہو سکتے ہیں نیرو کائنڈ انجیکشن کئی ہور بھی برینٹ نام میں مارکٹ میں اویلیول ہے جیسے کہ نیرو کائنڈ پلاس نیرو کائنڈ ایم ای ٹویلو فورٹی ایم ای کووی پلاس نیرو کائنڈ نیرو رول اور بھی کئی نام ہوتے ہیں جس میں بیٹامین بی ٹویلو سپلیمنٹ پایا جاتا ہے یہ سیرپ اور ٹیبلٹ میں مل جاتا ہے لیکن ہم آپ کو انجیکشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں نیرو کائنڈ انجیکشن وی ٹویلو انجیکشن آئی ایم اور آئی وی یوز کیا جاتا ہے انٹرا وینس اور انٹرا مسکلر یہ 1 ایمل 2 ایمل کی فارم میں آتا ہے 502 مائکرو گرام 2500 مائکرو گرام اس کی ڈوز مل جاتی ہے سنگل ڈوز اور ملٹی ڈوز میں جی مارکٹ میں اویلیول ہے اس کے برینڈ نیم ہم آپ کو بتا چکے ہیں جیسے کہ ایمی ٹویل آف فورٹی نیرو کائنڈ نیرو رول نیرو کائنڈ پلس اس کے جیے برینڈ نیم مارکٹ میں آتے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں کہ کہ یوز ان ڈیٹیل مطلب ہم اس کی کب یوز کر سکتے ہیں جب ہو جاتی ہے تب ہم اس کو نیرو کائنڈ انجیکشن لگاتے ہیں جیسے کہ سکن کا جیلو ہونا موہ میں شالے پڑ جانا موہ میں سویلنگ ہونا سوزن ہونا مود اپسٹ ہونا سالینے میں دکھت ہونا اس میں بھی ہم نیرو کائنڈ انجیکشن یوز کرتے ہیں نیرو گلاؤسٹک انیمیا خون کی کمی ہونا پیریفیلیا نیرو پیتھی ہونا بیکنس ہونا کمجوری ہونا اور سنبورن جانکاری جیسے کہ کمجوری تھکان ہونک نہیں لگنا خون کی کمی نوسوں کا درگ جوڑوں کا درد کمر درگ ہاتھ پیروں میں کمجوری آ جانا ان سوی میں ہم نیرو کائنڈ انجیکشن یوز کرتے ہیں اور نیرو کائنڈ انجیکشن میشن اپنے ڈاکٹر اسلا کے ساتھ ہی لگانا چاہیے جو ہمارا ڈاکٹر پسکرائب کرتا ہے وہ انجیکشن ہی ہمیں لینا چاہیے اور اس کے اور کون سے سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے جیسے کہ پین ہونا فیلنگ نارٹ ہے سائیڈ آف انفیکشن نوزیاں ہونا بومٹنگ آنا سکنر ایسے ہو جانا ہیڈک ہونا جیسے سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں جو ہمیں جیسے سائیڈ فیکٹ آئیں تو ہمیں اپنے ڈاکٹر کیوں پتانا چاہیے اس کی صلاح لینی چاہیے ہمیں نیروکائنڈ انجیکشن آئی ایم اور آئی بھی دونوں پنڈیشنز میں لگا سکتے ہیں جب ہم آئی ایم انجیکشن لگاتے ہیں تب ہمیں اس کی مساج کر لینی چاہیے جس سائیڈ پر ہم انجیکشن لگاتے ہیں سائیڈ فمیشن چینج کر کر انجیکشن لگوانا چاہیے بچے اور بڑے سوی اس انجیکشن کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ انجیکشن لگوانے تب ہمیں اپنی سائیڈ ہمیشن چینج کر لینی چاہیے تاکہ ہمیں وہ سائیڈ پر کوئی پروبلم نہ سوالگ نہ ہوئے یہ انجیکشن پر لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں not to be used in the newly born or premature infants newly born or premature infants بچوں کو یہ انجیکشن نہیں دیا جا سکتا 1 impune of 500 microgram daily ہم اس انجیکشن کو یوز کر سکتے ہیں یہ انجیکشن 3 times week میں 3 times use کیا جاتا ہے ی ای 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 وی دونوں کنڈیشن میں ہم اس انجیکشن کو لگا سکتے ہیں جو ایکر بہت ہی پروبلم ہوتا وہ ہم اس کو زیادہ ڈوز یوز کر سکتے ہیں divide کر کے زیادہ 2 month week میں 1 month سے 2 month اس انجیکشن کو لگوا سکتے ہیں لیکن یہ انجیکشن ہمیشہ آپ نے ڈاکٹر کی سلاف کے سار بھی لینا چاہیے اگر کوئی بھی پروبلم آئے تو ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے جو بھی ہمارا ڈاکٹر اویلیبل ہو اس کی سلاف کے بینہ یہ انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسے لگی کمنٹ کر کے لائک کر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کر بتائیں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی ویڈیوز لے آسکیں جس کے آپ کو بہت سی جانکاری پرابط ہو سکے دنیا وار